یونیورسٹی جن کی مرہولیں منت ہوں اور کی کوششوں کا سمرہ ہو اور جامت الاشرفیہ مبارک پور میں آج بھی ان جیسے ابکری اور نابدہ روزگار ہستیوں کے نام جلی حرفوں میں لکھے ہوئے ہیں آج بھی ابنائے اشرفیہ کے سر فیرس میں جن کا نام موجود ہے جنہوں نے برطانیہ کی سرزمین میں پہنچ کر کے وہ خدمت انجام دی برطانیہ میں آپ کا سکہ ہے اہل سنت و جماعت کے آپ سرخیر ہیں خطابت ایسی لا جواب ہے کہ جب خطاب فرماتے ہیں تو چھوٹے کو بھی سمجھ میں آتا ہے بڑے کو بھی سمجھ میں آتا ہے ایک عام انسان بھی خوش آتی ہیں اور علماء تو جو ہے ان کی گفتگو سے موتیاں جو ہے وہ چننے میں لگے رہتے ہیں مفقیر اسلام عالم اسلام کی عظیم وہ شخصیت ہے دوہزار گیارہ سے لے کر دوہزار اکیس تک کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے کے اندر یہ بات معلوم ہے اور بات کی ادوار میں بھی ہوگا پوری دنیا میں ایسے افراد کا لوگوں نے انتخاب فرمایا ہے کہ جو اپنے ملی کاموں کے اعتبار سے شخصی کاموں کے اعتبار سے دین کے فروغ کے اعتبار سے نمائی کردار انہوں نے انجام دیا ہے جو اپنے حلق احباب میں سب سے زیادہ ممتاز ہے پوری دنیا کے اندر ایسے ایک پانچ سو لوگوں کا انتخاب ہر سال ہوتا ہے الحمدللہ دوہزار گیارہ سے لے کر حضور قبلہ کا نام ان پانچ سو شخصیات کے اندر موجود ہے اللہ اکبر یہ عظیم وہ ہستی ہے کہ جو اپنے کردار و عمل مہمان کعبہ بھی بنے یہ شرف کے حاصل ہے اور اللہ تبارک و تعالی جن کو یہ شرف ادا فرماتا ہے کعبہ میں داخل ہونا یہ ایک شرف کی بات ہے وزرہ جاتے ہیں اپنا شورس لگا کر کے لیکن علماء بلائے جاتے ہیں سرکار کے لئے یہ وزر کا صدقہ ہے اور یہ کعبہ میں داخل ہونا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو میسر نہیں کرتا یعنی کچھ تو وہ جاتے ہیں جو عمرہ اور وزرہ کے توسط سے جاتے ہیں لیکن کچھ وہ جاتے ہیں جن کو سرکار بناتے ہیں جس میں کعبہ فتح ہوا مکہ فتح ہوا فتح مکہ کی تاریخ آپ سب جانتے ہیں حضور کعبہ میں داخل ہوئے ہیں چابی جو ہے آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ نے فرمایا ہے یہ چابی جن کو حضور نے عطا فرمائی ہے کہ ظالم کے سوا تم سے یہ چابی کوئی نہیں چھینے گا لیکن کعبہ میں جب وہ حضور داخل ہوئے ہیں تو حضور اپنے ساتھ بلال حبشی کو لے گئے ہیں جب حضرت بلال باہر نکلے ہیں تو عقابی صحابہ نے پوچھا ہے کہ حضور نے نماز نہاں دا برمائی ہے آج ایک غلام کو حضور نے وہ رتبہ عظیم اطا فرمایا کہ کعبہ کے اندر حضور نے نماز کیسے پڑھی کہاں وہ پڑھی کس انداز میں پڑھی اس کو روایت کرنے والے حضرت بلال حبشی کعبہ میں حضور حضرت بلال حبشی کو لے گئے ہیں اللہ تبارک و ادالہ نے حضرت کو بھی یہ اعداد اطا فرمایا ہے کہ آق خانے کعبہ میں نماز دو رکات جگانہ پڑھنے کا شرف اور سعاد ان کو میسل آئی ہے آپ کا کندار و عمل علم و یقین تدبر و تفقم تقویٰ تحارت سادی و مطالت تماز و انکساری بصیرت و بسارت حسن گفتار آپ کا دل کش اور دل آویز طرز خطابت یہ آپ کا ایسا ہے ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمال خوبیاں اگر میں کہہ دوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا اس کے وضع سے پوری دنیا میں آپ ہر دیر عزیز ہیں محبول اور محبوب حسنیوں کے اندر آپ کا شمال ہوتا ہے میں حضرت اور آپ کے درمیان میں خائل نہیں ہونا چاہتا ہوں حضرت مستاخی معاف فرمائیں اور آپ کا آنا ہم سب کے لئے مبارک ہو آپ تشریف لائیں یہ سینٹر الحمدللہ دو ہزار چھے سے قائم ہے اور روز اس کے اندر ترقی ہے یہیں سے بے شمال جو ہے مساری اور مراکز کا جو ہے وہ افتتا ہوا ہے اور یہ ساری کی ساری جو ہے یہ آپ کی نگاہ فیض کا جو ہے یہ اثر ہے شکاگو سنی مسلم سوسائیٹی یہ اس کا جو ہے جو آپ نے آگاز فرمایا اور آپ نے اس کے لئے جو ہے میں تبلیغ فرمائی آپ نے سعی فرمائی اس کے لئے آپ نے جو ہے لوگوں سے چندہ بھی جو آنا مانا ہے یہ حضرت ہی کا فیض رہے ہیں کہ آپ شکاگو کے اندر بے شمال رہنے سنت و جماعت کے مراکز ہیں ہمارے بے شمال اکادی تو ہے وہ تشریف لائے رہے حضور تادو شریعہ یہاں تشریف لائے حضور محقی سے قبیر تو ہے اور تشریف لائے حضور قبلہ شاہ ترابرہ تادری رحمت اللہ تعالیٰ آرے یہ بھی جو ہے برس و قریمت تیرہ سولہ سال کر جو ہے مسلسل آ کر کے ہم سب کی جو ہے رہنوائی فرماتے رہے حضرت کانہ بھی مبارک ہو دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت کی موششوں کو دینی خدمات کو اپنی مارگاہ قرص کے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر اہل سنت و جماعتیوں پر قائم و دعایم فرمائے اور آپ کے فیض سے ہم سب جو ہے وہ فیضیاب ہوتے لانے بزاک اللہ اللہ اکبر کبیرہ